آجی بلکل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک گیارہ سالہ بچی جو ہے مبینہ طور پر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس طرح ایک اور ہوا کی پیٹی جو ہے وہ کسی درندے کی حوص کا نشانہ بن گئی یہ واقعہ جو ہے وہ تھانہ رمنا کی عدود میں پیش آیا ہے پشاور موڑ سے لے کر جو اسلام آباد ائرپورٹ تک ایک میٹرو بس کا منصوبہ ہے جو گزشتہ دو تین چار سالوں سے بلکہ وہ منصوبہ زیر تعمیر تھا اس کا جو واش روم تھا اس کے واش روم کا دروازے جو ہیں وہ کھولے رہتے تھے اور مبینہ طور پر کسی درندے نے اس بچی کو اٹھایا اور اس کے بعد اس واش روم میں لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا ابھی تک اسلام آباد پولیس سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیقات کریں گی اور اس واقعے کو چیک کیا جائے گا لیکن ایک بر پھر شہر اقدار میں انتائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ابھی بچی کی ناش کو پیمد سپتال متقل کیا گیا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد حقائق جو ہے وہ واضح ہوں گے لیکن بچی کے جو گردن ہیں وہاں پر تشدد کے نشانات ہیں بچی کے جو گال ہیں وہاں پر تشدد کے نشانات ہیں تو گیانہ سے بارہ سالہ بچی ہے اور تشدد کے جو نشانات ہیں یہ خدا نہ خواستہ جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبیر نظر آ رہا ہے اور بچی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئی آخر کب تک ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے آخر کب جو ہے وہ قانون کو مؤثر بنایا جائے گا جب تک ان درندوں کو جو ہے وہ فانسی پر نہیں لٹکایا جاتا تب تک ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو عرباب اختیار کو جو ہے وہ میں تو یہ سماجتا ہوں کہ سر عام اس قسم کے لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو سر عام سزائے موت ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی معصوم بیٹی کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ ہوں